سواگت ہے آپ سب کا سنجیب کپور خزانہ میں گرمیوں کے دن ہیں اور امبیاں یعنی کی کیرییاں بہت ہی زیادہ ماترہ میں اویلیبل ہوتی ہیں اور پلبد ہوتی ہے ہر جگہ اور اس کا جو سواد ہوتا ہے کھٹا میٹھا اس کا اصلی مزا جو ہے وہ گرمیوں میں ہی کھانے میں ہے بہت ساری ریسپیز ہوتی ہیں اس کی بہت آج میں اس کی ایک سبزی بنانے والا ہوں وہ بھی کھٹی میٹھی کیسے بنے گی شروع کرتے ہیں تو یہاں میں نے کھٹیاں یعنی کی امبیاں لی ہیں ثابت تو میں انہیں پہلے چھین لوں گا اور رفلی میں انہیں کٹ لیتا ہوں اب میں کیا کروں گا اب میں اسے کٹ لیتا ہوں اور جو اس کے سلایسز کروں گا میں وہ آپ رفلی رکھ سکتے ہیں لمبے لمبے کیسے بھی کیونکہ اب میں اس کو پانی کے اندر اوبالوں گا اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو کھٹا پن ہوتا ہے جو ایکسس کھٹا پن ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے پانی کے ساتھ اور امبی میں جتنا زیادہ اس کا یہ پلپ ہوگا اتنی زیادہ یہ ٹیسٹے بنتی ہے سبسی اور یہ جو گھٹلیاں ہیں ان کا بھی الگ ہی مزہ ہوتا ہے تو یہ ساری امبیاں کٹنے کے بعد اب میں اسے بوائل کروں گا بوائل کرنے کے لیے برتن میں میں لے لوں گا کھلا پانی گیس میں جلا لیتا ہوں اور اس میں ڈال دوں گا میں تھوڑا سا نمک پہلے پانی کے اندر میں بوائل آنے دوں گا پھر اس کے بعد میں یہ کٹی ہوئی امبیاں یعنی کی کیریہ اس کے اندر ڈال کے پانچ سے سات منٹ تک مجھے اوبالنا ہے اگن یہ ڈپینڈ کرتا ہے امبی کے سائز کے اوپر اگر آپ نے کیریہ جو ہے وہ بڑی بڑی لی ہیں تو ان کو بوائل کرنے میں زائد سی بات ہے کہ زیادہ ٹائم لگے گا تو پھر وہ آپ اپنے حساب سے اپنے اندازے سے جب آپ کوکنگ کر رہے ہوں گے تو آپ چینج کر سکتے ہیں تو پانی میں جب تک بوائل آتا ہے تب تک میں تڑکے کی تیاری کر لیتا ہوں تو دوسرے پین کے اندر میں ڈالوں گا تھوڑا سا تیل اور تیل کو ہلکا سا گرم ہونے دیتا ہوں پھر اس کے اندر میں آئٹ کر دوں گا سونف سونف کا بہت اچھا فلیور آتا ہے سبزی کے اندر اور اگر آپ تھوڑی سی سونف سبزی بننے کے بعد بھون کے تبے کے اوپر بھون کے وہ بھی اگر ڈالیں گے تو اس سے بھی بہت زیادہ فلیور اس کا بڑھ جاتا ہے اور اس کے اندر ایک سے دو بڑی الائچیاں اور اس کے اندر میں ڈال دوں گا ایک تیج پتہ اور ہلکا سا سوتے کر لیتا ہوں اسے میں اور ساتھ ہی پانی کے اندر بھی بوائل آ چکا ہے تو یہ جو کٹی ہوئی امبیاں ہیں یہ گئی اس کے اندر تو اب تڑکے کے اندر میں ڈالوں گا تھوڑی سی ہنگ اور یہ ہے میرے پاس کلونجی کلونجی بھی بلکل ذرا سی کلونجی ڈالنے کے بعد میں گیس کر دوں گا بلکل سم پہ اور اس کے اندر میں اب کچھ مسالے ایڈ کرنے والا ہوں مسالوں میں سب سے پہلے جائے گا سالٹ اور سالٹ کے بعد تھوڑی سی ہلدی تو میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کر دوں گا تاکہ مسالے جو ہیں وہ پین کے اندر جلےنا اور یہاں میں یوز کروں گا ریڈ چیلی پاوڈر اس پر ٹیسٹ اور یہ جو لال مرچوں کا پاوڈر ہے اس کا یہ بہت ہی اچھا ذائقہ اور فلیور ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اس کے نیچرل آئلز برکرا رکھے گئے ہیں جس ٹیکنیک سے یہ بنایا گیا ہے اور یہ جو مرچ ہے وہ آندھے پردیش کی ایک جگہ ہے گنٹور وہاں کی ہے تو اس کا میکسیمم فلیور آئے گا بس اب اس کے اندر میں ڈال دوں گا پانی جتنی آپ کو گریوی چاہیے اب پانی اس حساب سے آئٹ کر سکتے ہیں اور گیس میں تھوڑی سی تیز کر دیتا ہوں اور کیونکہ یہ جو امبی کی سبزی ہے اس میں کھٹاس بھی ہونے والی ہے کیونکہ امبی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک مٹھاس بھی آئے گی مٹھاس یہاں پہ آئے گی چینی کی اور اس کے ساتھ ساتھ گڑ کی تو میں اس کے اندر تھوڑی سی چینی ایڈ کروں گا اور تھوڑا سا گڑ اور سٹر کر دیتا ہوں اور مجھے پکانا ہے اسے چار سے پانچ منٹ کے لیے تب تک جب تک یہ جو گڑ ہے وہ اچھے سے ملٹ نہیں ہو جاتا اس کی یہ کنسسٹنسی نہیں آ جاتی ایک اوبال نہیں آ جاتا جب تک یہ تڑکہ تیار ہو رہا ہے تب تک میں ایک بار امبی بھی چیک کر لیتا ہوں یہ کافی حد تک گل چکی ہے تو بس اسے میں اتنا ہی پکاؤں گا کیونکہ اس کی جو باقی کی ککنگ ہے وہ ہوگی اس کری کے اندر تو میں اسے کیا کروں گا چھان لیتا ہوں تو یہ امبیاں جو ہیں میں نے چھان لی ہیں تو اس پانی کو کیا کرو گے آپ پھینک دو گے بلکل بھی نہیں کیونکہ اس پانی کے اندر وہ ساری قوالٹیز ہیں جو اس امبی کے اندر ہوتی ہے تو اس کو آپ کیا کرنا تھوڑا سا فریج میں رکھ کے تھنڈا کر لینا اس کے اندر ڈالنا تھوڑا سا کالا نمک تھوڑا سا نمک تھوڑا سا بھنا ہوا جیرہ اور کچھ پتی نمک پتے اور برف ڈال کے آم پanna بھی بن جائے گا تو ایک ریسپی سے آپ کی دو دو ریسپیز تایار ہو جائیں گے کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ویس نہیں جانی چاہیے تو یہ جو امبیاں ہیں پکی ہوئی یہ گئی کری کے اندر تو اب یہ جو امبیاں ہیں ان کی جو باقی کی کوکنگ ہوگی جو بھی ان کا جو خٹا پن ہوگا جو کری کے اندر آئے گا وہ اب چار پانچ منٹ کے لیے پکے گی تب تک اس کے اندر اچھے سے رم جائے گا اور رمنے کی بات آئی تو کچھ اور فریوز بھی ہم اس کے اندر ایڈ کرنے والے ہیں اور سب سے پہلے میں ایڈ کروں گا میں کم ایڈ کیا تھا کیوں کیونکہ میں بعد میں اس کے اندر کالا نمک ایڈ کرنے والا تھا تو تھوڑا سا جائے گا یہ کالا نمک اور میں اسے اس کری کی جان مانتا ہوں یہ ہے بھونا ہوا جیرہ یہ میں ڈال دوں گا تھوڑا سا زیادہ بس تو یہ مسالے ایڈ کر لیے اب چار سے پانچ منٹ کے لیے میں اسے میڈیم ٹو سلو فلیم کے اوپر پکاؤں گا اور کھٹی میٹھی کہری یعنی کی یمبی کی سبزی ہو جائے گی بن کر بلکل تیار تو سبزی کو پکتے ہوئے تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے مسالوں کی ساسات کھٹی کھٹی یمبی کی خوشبو آ رہی ہے سبزی بن چکی ہے میں گیس کر دیتا ہوں بن اور اسے ڈش آٹ کرتا ہوں اس سبزی کی کنسسٹنسی جو ہے میں نے تھوڑی سی پتلی رکھی ہے کیونکہ آپ اسے اچھے سے فریج میں سٹور کر کے بھی کھا سکتے ہو اور جب آپ اسے فریج میں رکھو گے تو اس کی کنسسٹنسی خود بخود جو ہے وہ گاڑی ہو جائے گی کیوں کیونکہ اس کے اندر چینی ہے اس کے اندر گڑ ہے تو آپ اسے دس پندرہ دن تک آرام سے رکھ کے کھا سکتے ہو اور میرے گھر پر خاص کر یہ انجوائی کرتے تھے بریڈ کے اوپر صبح صبح لگا کے تو یہ چٹنی کی جگہ بھی لے لیتی ہے تو ہماری یہ دیسی چٹنی ہو گئی تایار بلکل دیسی تو جار والی چٹنی بھی یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور گانش کر دیتا ہوں میں اسے ہرے دھنیے کی ایک پتی سے تو بنائیے آپ یہ ڈیلیشیس کھٹی میٹھی امبی یعنی کی کی سبزی گھر پہ میرے ساتھ فیڈبیک شیئر کرو کیسی بنی آپ سب کو کیسی لگی کمنٹ کرو زیادہ سے زیادہ اور ہمارے چینل سنجیب کپور خزانہ کو لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو ملتا ہوں میں کپل آپ کے لئے اور بھی دھیر ساری ریسپیز لے کے تب تک بنائیے کھاتے رہو کھلاتے رہو and take good care officer